والدہ جی دی ہاتے آئی انہ جی اہمیت جی حوالے سان میڈم آپ کیا کہنے چاہیں گی ماشاءاللہ جیسے میں نے انٹرڈکشن میں ہی بولا کہ میں جو مدر ہے والدہ ہے ان سے زیادہ تو کسی کے اہمیت ہے نہیں ایک بیٹے کے لیے ایک بیٹی کے لیے اور ہم یہاں دنیا میں آتے ہیں جو بھی مقام حاصل کرتے ہیں آپ ایک ماشاءاللہ ایم پی ہیں میڈم چیئر پرسن ہیں پروفیسر ہیں پروفیسر ہیں مہوس ہیں اگر ہماری ماں نہیں ہوتی دنیا میں نہیں آتے تو یہ مقام بھی نہیں ملتے کیا کہنے چاہیں گی مدرسٹے کے حوالے سے اہمیت کیا ایک پہلی بات یہ ہے کہ اگر ماں نہ ہوتی تو میرا خیال سے یہ کائنات ہی نہ ہوتی کیونکہ ہم پیدا ہی نہیں ہوتے انسان پیدا ہی نہیں ہوتا اللہ نے کہتے ہیں نا کہ ماں کی دعا جو ہے وہ ارش تک جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے اب اس تو ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے اور ماں باپ دونوں کے لیے وہ ہے لیکن ماں کا ردبہ بہت اونچا رکھا گیا ہے اور میں اگر میں اپنے حوالے سے بات کروں تو میں بہت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میری ماں ایک بہت سٹرونگ ہر ماں سٹرونگ ہوتی ہے لیکن میری ماں ایک میری پرورش ایک بہت سٹرونگ خاتون جو میری ماں ہے انہوں نے کی ہے آج میں جس جگہ ہوں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا جنرلی بیٹیوں کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جاتا لیکن نہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا آج میں پارلیمنٹ کا اگر حصہ ہوں تو اس میں ان کی دعائیں ان کی کاوشیں اور وہ شامل ہیں اگر وہ میرے پیچھے نہ کھڑی ہوتی تو شاید میرے والد نے بھی میرا بھرپور ساتھ دیا ہے لیکن اگر وہ نہ کھڑی ہوتی تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں بہت خوش نصیب اولادوں میں ہوں جو بیٹیوں میں ہوں جن کے پیچھے ایسی بہادر حمد والی حوصلے والی خاتون جو میری ماں ہے وہ کھڑی ہے ماں کا جو رتبہ ہے وہ تو بیان ہی نہیں کر سکتے ایک لفظ میں یا ایک جملے میں کہہ لیں یا پوری ہسٹری لکھ لیں بک لکھ لیں مام تو ماں کا لفظ جو ہے نا ایک ماں کا شب جو کہتے ہیں کتنا میٹھا ہوتا ہے اس میں کتنی متھاس ہے کتنی مامتا ہے